اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کے شکر سے بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو میں نے بہت ہی مذہ دار چٹ پٹی سی دیگی بریانی بنائی تو بہت ہی مذہ دار تھی ٹیسٹی دیگی بریانی بنانے کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے آلو میں نے یہاں پر لیے ہیں ساتھ سے آٹھ ہاف کے جی میں نے لیے چکن کچھ میں نے مسالے لیے ہیں وہ ہی سارے انگریڈینٹس لیے ہیں جو ہمارے گھر میں آرام سے ویریبل ہوتے ہیں سولٹ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون حلدی پاورڈر میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون سابت گرم مسالہ لیا ہے جس کے نددار چینی سٹار لیوز لونگ اور کالی مرچے ہیں چینی سولٹ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون فوٹ کلر میں نے لیا ہے دو چھٹکی چاٹ مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون اور دھا گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون کورما مسالہ میں نے لیا ہے یہاں پہ لیا ہے پہلی میں نے فرائی پیاز لی ہے اگر آپ کے پاس فرائی پیاز نہ ہو تو پھر آپ دو بڑے سائز کی پیاز فرائی کر سکتے ہیں پانچ ادد میں نے لیا ہے ٹیماتر یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پتیلی پتیلی کے اندر میں نے آئل شامل کر دیا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کر دوں گی چکن میں یہ تین سے چار پرسن کی آپ کو سرونگ بتا رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ بنانی ہو تو پھر آپ ہر چیز کی کوئنٹیٹی ڈبل کر سکتے ہیں آلو بھی شامل کر دوں گے ساتھ اس کے میں فرائی پیاز جو کہ میں نے ایک پیالی لی ہے وہ اس کے میں سے میں تھوڑی سی بچاؤں گی بس ون ٹیبل سپون جتنی اور باقی میں اس کے اندر ساری شامل کر دوں گی تمام مسالے بھی شامل کر دوں گی میں اس کے اندر جنجر گارلی کا پیسٹ بھی میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے سوری میں آپ کو بتانا بھول گئی دہی بھی ساتھ میں شامل کر دیا میں نے اس کے اور لاسٹ میں میں نے شامل کر دیا ہے اس کے ٹیماتر اور اس کو خوب اچھی طریقے سے اب میں میکس کر لوں گی اور اس کو بلکل دم والی آنچ پہ ہم نے چھوڑ دینا ہے تھرٹی تو تھرٹی فائیف منٹس کے لیے بہت ہی مزے دار سی بن جائے گا ہے ہمارا مسالہ بریانی کا نیچے نہیں لگے گا نہ جلے گا اب بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹی لذیذ بریانی بنتی ہے آپ لوگ ضرور اپنے گھر والوں کے ساتھ شامل کرنا میری ریسیپی اور مجھے فیڈ بیک دینا کہ آپ کو میری ریسیپی اس کیسی لگتی ہیں دوسری طرف یہاں پر میں نے دم کی تیاری کر لی ہے تو یہاں پر میں نے لے لی ہے جو پیاز بچائیتی وہ لے لی ہے چار ادد ہری مرچے تھوڑے سے میں نے پودینے کے پتے لے لیے اور ایک ادد میں نے لیمن لے لیے جس کے میں نے بیج نکال لیے دودھ میں نے لیا آپ پہ لیا ہے تھوڑا سا 3-4 ٹیبل سپون بریانی مسالہ میں نے بچا لیا تھا 2 ٹیبل سپون وہ ہے اور میں نے لے لیا ہے بریانی ایسنس کیابڑا ایسنس میں نے نہیں لیا میں نے بریانی ایسنس لیا ہے اگر آپ کے پاس بریانی ایسنس نہیں ہو تو پھر آپ کیابڑا ایسنس بھی لے سکتے ہیں فوڈ کلر بھی جائے گا اس کے اندر لاسٹ میں اور میں نے جاول لے لیا ہے یہاں پر ساڑھے تین کپ اس کے علاوہ ثابت گرہ مسالہ دیرہ اور نمی تو دیکھئے یہ بلکل پرفیکٹ کک ہو چکے ہیں چکن اور آلو پانی اس کے اندر میں نے بلکل بھی شامل نہیں کیا تھا آپ لوگوں نے دیکھا تھا ٹیماتر نے اور دہی نے جو پانی چھوڑا ہے یہ اس سے ہی بلکل پرفیکٹ گلے ہیں کیونکہ دم والی آج پہ میں نے بنایا تھا اور اس کے بعد اس کو میں اب مسالہ کو خوش کر لوں گی مسالہ بلکل ریڈی ہے دوسری طرف یہاں پانچ گلاس میں نے پانی لیا ہے جس کے اندر میں نے 3 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے 1 ٹی سپون دیرہ تھوڑا سا ثابت گرہ مسالہ اور 1 ٹی سپون چائنیز سول ڈال کی چاول موائل کر لیے ہیں اب ہے چاول کی تہہ کی باری ایک لیر بچھا دوں گی میں چاولوں کی دیکھئے ایک چمچ ڈالے اس کے اندر میں نے دوسرا چمچ تیسرا چمچ اور یہ تھوڑا سا اور اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ہری مرچے کیونکہ ہری مرچے سب سے پہلے اس لیے شامل کر رہی ہوں کیونکہ ہری مرچے گلنے میں تھوڑا ٹائم لگاتی ہیں اس کے بعد میں شامل کر دوں گی اس کے اندر مسالہ مسالہ دیکھئے بلکل خوشک ہے اس طریقے سے بہت بلکل پرفیکٹ سالن بنا ہے یہ اور آلو اور چکن بلکل پرفیکٹ گلے ہیں اس کے بعد جو بریانی مر کا مسالہ بچائی تھا تھوڑا تھوڑا میں اس کے اوپر سپرنکل کر دوں گی اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کر دوں گی دودھ ون ٹیبل سپون جتنا اس کے بعد سیکنڈ لیئر بچھاؤں گی چاپ لوگی سیم سیکنڈ لیئر بچھانے کے بعد سارا کا سارا باقی کا جو مسالہ ہے بریانی کا وہ شامل کر دیا ہے میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون دودھ دوبارہ سے شامل کر دیا ہے سوری ٹیبل سپون تھوڑا سا اس کے اندر جو میں نے بریانی کا مسالہ تھا اور شامل کر دیا ہے پودینہ شامل کر دیا ہے اس کے بعد لیمن جوس شامل کر دوں گی میں تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر چھوڑ دوں گی باقی سارا کا سارا اس کا جوس نکال دوں گی میں اور اس طریقے سے چاروں طرف پھلا دوں گی تھرڈ لیئر لگاؤں گی چاپ لوگی لاس لیئر بریانی کا باقی کا بچہ ہوا مسالہ بھی میں اس کے اندر سارا کا سارا شامل کر دوں گی اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کر دوں گی فرائی پیاز جو کہ میں نے آپ لوگ کو دکھائی تھی میں نے بچائی تھی تہکی نہیں ہے اور جو لیمن میں تھوڑا تھوڑا جوس بچا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دوں گی میں اور اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کر دوں گی بریانی ایسنس جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس بریانی کے لیے بلکل باہر جیسی بریانی بنے گی گھر میں آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کر دوں گی فوٹ کلر اور اس کو بلکل دم والی آج پہ چھوڑ دوں گی میں فوٹی فائیف منٹس کے نہیں ہے بلکل دم والی آج پہ اور فوٹی فائیف منٹس کے بعد میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاؤں گی تو دیکھئے تیس منٹ ہو گئے ہیں تیس منٹ کے بعد میں نے اس کو دم سے ہٹایا ہے کتنی خوبصورت لگ رہا ہے اس کا کلر اور کتنی مزددار خوش بوا رہی تھی اس میں سے بہت ہی ٹیسٹی اور لذیذ بنی تھی اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں تو دیکھئے یہ ہے بریانی کی فائنل لک امید ہے آپ لوگوں کا میری ویڈیو اچھی لگے ہوگی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بلائک ہونا اس کو پرس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچیں اللہ حافظ موسیقی